موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیر اعظم عمران خان کا گھوٹ کی جلسے سے خطاب خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ زرداری اور شریف فیملی کو نہیں چھوڑیں گے خود کو بچانے کے لیے آج دونوں اکٹے ہو گئے چوری چھپانے کے لیے ٹرین مارچ کیا گیا سندھ کا پیسہ جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ میں باہر چلا گیا پاکستانی آزمین حج کے لیے بڑی خوش خبری وزیر اعظم اور سعودی ولی احد کے درمیان مذاکرات رنگ لے آئے پاکستانی آزمین حج کو ملک میں ہی امیگریشن کی سہولیات دی چائے گی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنوما کمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے آج گھوٹ کی جلسے میں کہا کہ اٹھارویں ترمیم نے ملک کا دیوالیا کر دیا اس کا مطلب ہے پاکستان کا دیوالیا آئین نے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ چھوڑنے کے لیے کہنے والوں کے نام اوم کو بتائیں پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر متحدہ رب امارات سے مزید ایک ارب ڈالر کل پاکستان کو ملنے کا امکان وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ایک ارب ڈالر ملنے سے ذر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے وزیر اعظم نے باقی ابن قاسم بحالی منصوبے کا افتتاح کر دیا ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا سیندھ میں شجرکاری مہم کی بہت ضرورت ہے آئندہ پانچ سالوں میں مزید دس ارب درخت لگانے کا حدف ہے بھارتی فوج کی کارکردیگی کا بھانڈہ پھوڑنے والے سابق بھارتی فوجی تیج بہادر یادف نے اتر پردیش میں وزیر اعظم نریندر موڈی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تیج بہادر ازادانہ امیدوار کی حیثیت سے موڈی کے خلاف کھڑے ہوں گے ملک بھر میں فسادیوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں بھمبور کے پہاڑی علاقے میں آپریشن عمل دشمنوں کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں اسلیہ گولہ بارود برامر امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی موسیقی